دیکھیں مدہ بہت گمبیر ہے جمہو کشمیر میں دو قسم کے قانون چل رہے ہیں ایک قانون بھاچبا کے لیے اور دوسرا ہی ویپکشی دلوں کے لیے اور خاص کر پینترس پارٹی کے لیے پینترس پارٹی سات سالوں سے بھاچبا کی کنیتیوں کو لوگوں کے سامنے بناک میں نکاب کر رہی ہے اور انیکوں باہر ہم نے دلی میں بھی پردرشن کیے ہیں بھاچبا کے دفتر کا گھراف کیا ہے جنتر منتر پہ پردرشن کیا ہے پارلیمنٹ کا گھراف کیا اور اب بھاچبا کو لگ رہا ہے کہ پینترس پارٹی جو ایک پولٹیکل تھریٹ بن کے جو ایک وکلپ بن کے لوگوں کے سامنے آ رہی ہے اور اسی سلسلہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پینترس پارٹی کے نیتاؤں کو پرتاڑت کیا جا رہا ہے پچھلے دنوں بھی حرش دیو سنگھ جی کے خلاف ایک کانسپریریسی رچی گئی تھی آپ سبی کو معلوم ہے ان کے اوپر حملے ہوئے ان کی درم پتنی کو کتنی بارے کو بار دھمکیاں آئی ہیں ان کو بھی فون بے کانے کو پر دھمکیاں آئی ہیں اور اسی پرکار سے کافی بہت سارے پینترس پارٹی کے لیڈرز اور کارے کرتاں کو دھمکیاں ملی ہیں اور ابھی اسی کڑی کو آگے رکھتے ہوئے باچ باہ سرکار کے ایک دوسرا پینترہ انہوں نے ایک اور پینترہ کھیلا جس میں ہمارے جو پینترس پارٹی کے جنرل سیکریٹری ہیں شپال کنڈل جی اور دو ٹائم ودائک رہے ہیں سامبہ سے اور بوت پور منتری بھی رہے ہیں ان سے پی ایس اوز واپس لے لیے گئے ہیں اور کل ہی ہمیں معلوم ہوا ہے جانکاری ملی ہے کہ ان کے جو گھر کے جو گارڈ ہے اس کو بھی لے لیا گیا ہے پینتر پارٹی کے لیڈرز اب پوری طرح سے ایکسپوز ہو چکے ہیں لائف تریٹ کے سامنے ان کے سر پہ سیکیورٹی رسک ہے کفن بانت کے تو ہر نیتا پینتر کا نکلا ہے لیکن ہم یہ سرکار کا پوچھا جاتے ہیں کس قسم کا نظام چل رہا ہے کیا جمہو کشمیر آپ کے لیے ایک راجنیتک پریوکشالہ بن چکی ہے آپ کے جس پنچ اور سرپینچ ہے ان کے پاس بھی دس دس پی ایس اوز ہیں جو اپنا گھلون سے وہ کام کرواتے ہیں اپنی پارٹی جو ابھی ریکنائز بھی نہیں ہے اور کسی چناب میں انہوں نے بھاگ بھی نہیں لیا ان کے نیتاؤں کے پاس بھی ان کے نیتاؤں کے پاس بھی پانچ پانچ دس دس پی ایس اوز ہیں پینٹرز پارٹی اکلوکی پارٹی ہے جمہو ریجن کی جو الیکشن کمیشن آف انڈیا سے انگرگنائز ہے اور ہمارے ایکس ایم ایلے سے بھی سیکیورٹی لینا کیا در چاہتا ہے کہ یہ پرطارنہ کی راجنیتی چل رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی پینٹرز لیڈرز کو پرطارت کرنے کی پورا پیتن کر رہے ہیں لیکن اس پال پینٹروں سے اس گنونی حرکتوں سے اس ایسی کائر حرکتوں سے پینٹرز پارٹی جو ڈرنے والی نہیں ہے آپ ہمیں جتنا پرطارت کریں گے ہم دو گناہ تاکن کے ساتھ باہر آئیں گے بی جے پی جانتی ہے کہ یہ پینٹرز پارٹی جو ایک پولٹیکل تھریڈ بن چکی ہے ان کے لیے ہمیں روکا جا رہا ہے لوگوں سے ملنے کے لیے منشاہ یہ ہے کہ پینٹر کا کوئی بھی لیڈر اور کارے کرتا جو ہے لوگوں کے بیچ میں نہ جائے الیکشن آنے والی ہیں لیکن آپ نے خود دیکھا کہ سال سال ہمیں کوئی آندھی توفان نہ روک سکا یہ باچبا کیا ہے یہ جو باچبا کا جنون ہے نا یہ بھی ختم ہو گیا ہے باچبا کی جو ایک ایک ویڈر نے کریئٹ کی سپر ویڈر ویڈر وہ اب جو دھارہ شائی ہو گئی ہے اور ان کی کنیتیاں جو ہیں لوگوں کے سامنے آ گئی ہیں اس ویڈر پرلیشن کے مادہم سے ایمیل جی صاحب کو کہنا چاہتے ہیں چیز کا سنگیان لیجیے اور پینترز کی جو دلے لیڈرز ہیں ان کی سرکشہ کو بہال کیا جائے اور یہ اب یشپال کنڈل جی جیسے انیک نیتہ جو ہیں وہ ایکسپوز ہو چکے اور یشپال میں آپ کے مادہم سے بتانا چاہتا ہوں کہ کنڈل جی جو ہیں وہ انٹرنیشنل بارڈر سے صرف دس کلومیٹر دور نیشنل ہائیوے کے پاس جاتے ہیں سوانکھا موڈ پر اور اسی نیشنل ہائیوے پر کتنی انیکوں بار جو ہے آتنگ وادی گتیوی دیا جو ہے سامنے آئی ہیں اور کتنی سسپیشیز مومنٹس بھی جو ٹیس کی گئی ہیں جو سیکیورٹی فورسز نے نیوٹرلائز کیا ہے ان کو ان کے کیا سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے آپ کے پنچوں اور سرپنچوں کو دسز پی ایسو جن کو آپ دودھ اور دہیڈ ہونے کے کام میں لگاتے ہو اور جب پینترز پارٹی جو ایک اپوزیشن پارٹی ہے جمہو کی پارٹی ہے جو لوگوں کی حواظ ملند کر رہی ہے ان نیتاؤں سے اب سیکیورٹی کور چھین رہے ہو یہ پینترز پارٹی کبھی برداشت نہیں کرے گی اور آنے والے دنوں میں یہ جو ہمارا جو ویرود پردیشن ہے اور اگروپ لے گا اور ایل جی جو راج بھون ہے اس کا بھی گھراب کرے گا اور ضرورت پڑی تو دلی جا کر بھی بی جے پی ہیڈکورٹرز کا گھراب ہوگا حامل شاہ کا گھراب ہوگا بلکل اپوزیشن کو تو یہاں پر لیڈرز کو ہیلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بی جے پی چاہتی ہے کہ پینتر کی لیڈرشپ کو لیکوڈیٹی کر دیا جائے تاکہ ان کے راستے کا کانٹا سافہ بات کریں تو جمہو پر پشاہ سن ابھی تک مینیموم ویجرز ایک جو بات کی گئی تھی کہ مینیموم ویجرز ایک یہاں پر لاغوٹ کیا جائے ابھی تک وہ نہیں ہو پائی جس کو لے کر کے تمام لوگ جو ہے سارے ایشوز بیک برنر میں ہیں یوہ سرکو پر بیٹھا ہے ستر ہزار ڈیلی ویجرز سرکو پر بیٹھا ہے کنٹریکچول ٹیچرز لیکچرہ سرکو پر بیٹھے ہیں ڈیلی ویجرز کو تو پانچ پانچ ساتھ سے تنکھا نہیں ملی آپ مینیموم ویجرز ایک کی بات کر رہے ہیں کتنے ڈیلی ویجرز تو کھمبوں پر شہید ہو گئے سی آئی ایس ایف بارڈ سیکیورٹی فورس کے آسپیرنٹس ریبرے کھیل فیس ٹو کے آسپیرنٹس کن کن کے نام لیے جائیں آنگنواری آشا ورکرز یہ سب شرکو پر بیٹھے ہیں بیروزگاری دیکھیں چھبیس پوائنٹ چھبیس پوائنٹ ایک دشنلب میں پہنچ گئی ہے جو ہندوستان میں سب سے بہتر ہے اور مہنگائی کے عالم دیکھئے ہر آدمی سرکو پر ہے ریڑی والا سرکو پر ہے ویپاری سرکو پر ہے یوہ سرکو پر ہے چھاتر سرکو پر ہے ان سب چیزوں سے باچپا کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے باچپا کو صرف دکھتی ہے سطح اور اگر کوئی ان کے راستے میں ارچند بن کے آئے تو وہ پرتارنا کی راج نیتی پر اتر جاتے ہیں اوچھی راج نیتی پر اتر جاتے ہیں جو آج وہ کر رہے ہیں لیکن پینٹرز پارٹی ان کو ساتھ سال سے بے نکاب کرتی آ رہی ہے آج بھی کرے گی اور یہ جتنا ہمیں پرتارٹ کریں گے ہم دو گناہ طاقت کے ساتھ باہر آئیں گے اور ان کی نیتیوں کو لوگوں کے سامنے لے کر رہے گے